تو اجازت نہیں دی گئی ہے آج اڈیالا کے لوگوں نے اور یہاں پہ جو انسپیکٹر ہے اس کا نام عویس ہے اور اس کے ساتھ یہ جعوید اور یہ سارے تھے آج انسپیکٹر یہاں پہ عویس تھا اور اس نے کہا ہے جی کہ آپ نماز یہاں پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں مسجد میں ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی ازان ہوئی ہے آپ کے سامنے دو منٹ پہلے اور میں نے کہا ہمیں نماز پڑھنے دیں انہوں نے نہیں پڑھنے دیں تو ابھی ادھر ہی ہمیں پڑھنے دیں جو کرنا ہے کر لو یہ بھی انہوں نے کہا ہے یہ حالات ہو گئے ہیں یہ بیسیت اپوزیشن میں نے پہلے بھی پریولیچنز کمیٹی میں میں ان کو بلاؤں گا پر یہ مسکم لیگ نون شہباز شریف کو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مریم نواز کو شہباز شریف کو ان کو شرم آنی چاہیے یہاں پہ مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنی دی جاری مساجد بند ہو گئے ہیں یہ حالات ہو گئے ہیں یہ ایک غیر مسلم ملک میں بھی نہیں ہوتا مساجد کھلے ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے آج آپ نے خود ساتھی انہیں دیکھا ہے کہ انسپیکٹر اویس نے اس کو اندر سے آرڈر ملے اور اس نے دروازے ہمارے بند کر دیا مسجد کے دروازے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اڈیالا جیل کی مسجد جو چوکی مسجد ہے اندر بھی نہیں ہے اور اس کو میں نے کہا کہ ہمیں سائٹ میں نماز پڑھنے دیں کہ یہ تو میں حیران ہوں یہاں پہ جو نفری بھی کھڑی ہیں انہوں نے دڑیاں بھی رکھی ہیں وہ بھی وہاں پہ کھڑے ہیں ابھی ہم لگ انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں روبکار اندر گئے ہوئے اور ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں ابھی تک ابھی اسی کے لئے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں اوفیشلی کنوے کریں ہم لوگ یہ دہری کھڑے ہوئے اور شکرہ ابھی نماز پڑھنے جی یہ دیکھ سکتے ہیں عمر یوب صاحب یہاں موجود ہیں اور اڈیالا گیل کے باہر موجود ہیں وہ اڈیالا جو گیٹ ہے عمر یوب آزم سواتی پہنچے ہیں یہاں تریکن صاحب کے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے یہاں سہتی کی گئی اور اب عمر یوب اس کے علاوہ آزم سواتی یہاں پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑی تدار میں یہاں تریکن صاحب کے کرکنان بھی پہنچے ہوئے تھے جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ